اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں چینل وائیڈ روسترز دوستو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب زور کر لیں اور بیل آئیکن زور پیس کر لیں آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ بہت سارے دوست احباب کے لیے بڑی سبک آموز ویڈیو ثابت ہوگی تو چینل کو سبسکرائب زور کر لیں آگے بڑھتے ہیں دوستو ایک صاحب جب نوجوان ہوئے تو ظاہر ہے کہ عزیز وعقارب اور والدین نے کہا کہ بھئی شادی کرا لینے چاہیے بچپنگ سے ذرا ذہین تھے انہوں نے سوچا کہ نہیں پہلے اپنا آپ بلڈ اپ کریں گے کچھ بزنس کریں گے کچھ جاب کریں گے اور اس کے بعد شادی کروائیں گے اسی چکر میں چلتے چلتے عمر گزرتی گئی دولت اور پیسہ تو خیر خوب آ گیا لیکن ایجڈ ہو گئے عمر کافی ہو گئی بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے اب ظاہر ہے کہ عمر اس طرح کی تھی پیسہ بھی اتنا نہیں تھا کہ بہت زیادہ ہو تو کرتے کرتے ہوا یہ کہ ایک جہاں پہ رشتہ آیا کوئی خاتون تھی وہ بھی شادی سے تھوڑا لیٹ تھی لیکن اتنی لیٹ نہیں تھی جتنے یہ صاحب تھے انہوں نے رشتہ بھیج دیا ہے رشتے والے ان کو بھیجا کہ چلے شاید بات بن جائے کہ شاید مان جائے خاتون خاتون نے جواب کہلوا بھیجا انہوں نے کہا جی مجھے لڑکا ہے تو قبول تصویریں وغیرہ دیکھیں انہوں نے کہا جی مجھے رشتہ تو قبول ہے لیکن میری دو شرائط ہیں ٹھیک ہے جی وہ شرطیں پوری کرنا ضروری ہیں اگر آپ وہ شرطیں نکاح نامے میں لکھیں یا علیدہ ایک سٹام پیپر پر لکھیں تو میں شادی کے لیے تیار ہوں انہوں نے نکاح کا پیغام جو خاتون لے کے گئی تھی ان کو کہا جی ہماری ملاقات کا بندوبست کرائیے میں سننا چاہتا ہوں کہ وہ شرطیں ہیں کونسی خیر ملاقات کا بندوبست ہوا ان خاتون نے کہا جی کہ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمیشہ نوجوانوں میں بیٹھو گے بوڑھوں کی صحبت اختیار نہیں کرو گے بوڑھوں میں نہیں بیٹھو گے بڑے پریشان ہوئے کہ پہلی شرطی بڑی عجیب سی ہے مرجائے مرجائے سے رہتے تھے بیچارے اوپر سے یہ شرطی ایسی بتا دی انہیں کہا جی ٹھیک ہے مجھے قبول ہے بھئی مرتا کیا نہ کرتا ظاہر ہے شادی تو شادی تو کرنے تھی نا انہیں کہا جی مجھے قبول ہے ظاہر ہے اگر نہ کروں گا تو پھر رہ جاؤں گا آپ دوسری شرط بتائیے انہوں نے پوچھا جی آپ کے گھر کی باؤنڈری وال کتنے فٹ کی ہے انہوں نے جو کہا جی کم سے کم بھی چھے فٹ کی تو ہے باؤنڈری وال اور اس کے بعد پھر کار پہنچ اگرہ اور اگلا سسٹم شروع ہوتا ہے باہر گیٹ لگا ہوا ہے باؤنڈری وال کم سے کم چھے فٹ کی ہے انہیں کہا جی بہت اچھا ہے ہمیشہ دیوار پھلانگ کر اندر آوگے جب بھی گھر میں داخل ہونا چاہوگے تو دیوار پھلانگ کے اندر آوگے بیل نہیں دوگے اگر گاڑی پہ آوگے تو پھر بھی پہلے دیوار پھلانگ کے اندر آوگے اندر آکے گیٹ کھولوگے اور پھر گاڑی اندر لے کے آوگے بیل دینے کی تکلیف نہیں کرنی میں آپ کے بیل دینے پہ دروازہ بلکل نہیں کھولوں گی اندر جو بیل لگی ہے وہ آپ دیں گے تو انڈور جو اندر کا دروازہ ہے اندر کی جو انٹرنس ہے وہ میں کھول دوں گی انہیں کہا جی یہ کیا بتمیزی ہے یہ کوئی تکی نہیں بنتا ہے میں سفید داڑی ہے میں دیوار پھلانگتا اچھا لگوں گا چلیں کوئی ایک آب دن پھلانگ نہیں پڑے تو بندہ بہانہ کر لیتا ہے کہ چلیں چاب بھی گم ہو گی تھی یہ سو مسلمس آئے اب روزانہ میں دیوار پھلانگ کے اندر آوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا یہ تو بڑی عجیب سی بڑی تحزیبی والی بات ہو جائے گی اس جنی آکھا پھر رین دے پھر دا تاولہ کے ہوئے پھر نہ پھر ویعہ ہی ضروری کرانا ہی مجھے میری خاطر تو دیوار ہی نہیں ٹاپ ساکتا ہے پھر ویعہ کی کرنے ہو کرنا باقی دیکھا ہم تو کہیں یہ کرنے نہیں یہ دیوار ہی نہیں ٹاپ ساکتا تھا شادی تو بات تو اور بھی بتھرہ کوئی کرنا پھین تھا بڑے پریشان ہوئے عجیب عورت ہے بھئی بلکہ عجیب لڑکی ہے کیونکہ وہ کواری تھی شادی لیٹتی تھی تو کواری نا تو لڑکیوں میں ہی شمار ہوں گی بڑے پریشان ہوئے انہیں کہا جی مجھے آج کا دن سوچنے کا اگر موقع دے دیں کہتی جی یہ ملاقات ہو گئی میں اور آپ آمنے سامنے ہیں یہ سوچنے والا کھاتا بوڑوں کا ہے فیصلہ کرنا ہے تو ابھی کیجئے اور ابھی مجھے بتا دیجئے میں دوبارہ نہیں آوں گی اور نہ ہی دوبارہ آپ کی یہ جو پیغام مرساں ہیں اس کو اپنے پاس آنے دوں گی اگر قبول ہے تو ہاں کیجئے اگر نہیں قبول تو نہ کر دیجئے اب مرتا کیا نہ کرتا بھئی انہیں کہا جی مجھے قبول ہے خیر جی نکاح کا بندوبس ہو گیا شادی ہو گئی اب ہو گئے شروع یعنی روزانہ گھر آتے اور دیوار پھلانگ کے اندر آتے اور جوانوں کی محفل میں بیٹھتے اب بوڑوں کی جو محفل ہے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے اور جوانوں کی محفل میں کیا ہوتا ہے جوان ہمیشہ رومنٹک باتیں کرتے ہیں دنیا فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں ہیسے کروں گا میں ویسے کروں گا جوانوں کی محفل جو جوانوں کی محفل میں بیٹھتے رہتے ہیں پتہ یہ اسی طرح کی ہوتی ہے اور جو بوڑے ہیں ان کی محفل بھی بھئی آپ کو پتہ ہے بہت اچھے سے وہ میری آج پسلی نہیں ٹھیک آج میری کمر دد کر رہی ہے آج میرا پھلانا ہے آج میرا بی پی لو ہو گیا آج یار یہ ہے آج وہ ہے آج میرا وضوح ٹوٹ گیا دوران نماز گوڑوں کی یہ والی باتیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ یہ جیسے بزرگ عمومن باتیں کرتے ہیں یا آج یہ فلان رپ لگی تھی اور فلان یہ ہوا تھا اور فلان ہوا تھا اب جب جوانوں کی محفل میں بیٹھنا شروع ہوئے نا تو بڑھاپنے آپ کو انہوں نے ہشاش بشاش اور ہر وقت جو نا کچھ کرنے کی مگن اور بڑا جناب دیوار بھی پہلے تو دس پندرہ دن دکت ہوئی لیکن پھر تو ان کے لیے ایسے ہو گیا کہ جیسے یہ گیم ہو بڑی آسانی سے دیوار پھلانگتے اور اندر جا کے اندر کی بیل بجاتے جانے من دروازہ کھولو آگیا ہوں اور جانے من بھی بڑی لہرا کے جناب دروازہ کھولتی خوشی خوشی بڑی زبردست ایک بار نہ پرانے دوست احباب کو مل گئے ان کو چار پانچ انہوں نے بڑا گلہ کیا کہ یار یہ کیا آپ اتنی اچھی دوستی تھی اتنا اچھا بیٹھتے اٹھتے تھے اور آپ بالکل ہی کنارہ کر گئے ہیں چلیے ہمارے ساتھ خیال جی لے گئے رات دیر تک ان کو بٹھائے رکھا بات چیت کرتے رہے آپس میں وہ بچارے وہ کوئی دکھڑا سنا رہا کوئی دکھڑا سنا رہا وہ جناب بیٹھتے بیٹھتے مرال بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا رات دیر گئے واپس آئے کوشش بہت کی کہ دیوار پھلانگوں لیکن بیٹھ کے آئے تھے بڑھوں کی محفل میں تو دیوار کیسے پھلانگ ہوتی ناچار بیل دی بیل دیں تو خاتون باہر نکلیں اور چھوکتے ہی پتا ہے کیا کہا کہا تھا نا بڑھوں کی محفل میں نہ بیٹھنا دوستو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ بڑھے نہیں ہیں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کمزور نہیں ہیں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کنزہن نہیں ہیں یقین کیجئے اپنے آپ کو ایسے منج کر لیجئے کہ میں جوان آدمی ہوں اپنے آپ کو اس طرح سے منج کر لیجئے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں میں بیمار نہیں ہوں مجھے بی پی نہیں ہے مجھے شوگر نہیں ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اور بسم اللہ کر کے شروع کر دیجئے مت سمجھئے کہ میں ریٹائر ہوں یہی سمجھئے کہ میں تو جوان ہی اب ہوا ہوں جب میری جاب ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے جی جس دن جاب ختم ہو ریٹائر ہوں سمجھ لیجئے کہ میں جوان آج ہوا ہوں بسم اللہ کر یہ شروع کر دیجئے یقین کیجئے کہ آپ فٹ رہیں گے بیمار کم ہوں گے بی پی کے زیادہ مسائل نہیں ہوں گے شوگر کے زیادہ مسائل نہیں ہوں گے جتنی ایکٹیو زندگی گزاریں گے آپ کی صحت اتنی اچھی رہے گی اور مرگیوں کا کام مرگیوں کا کام ایسا کام ہے کہ یہ آپ کو ایکٹیو رکھے گا بے شک آپ دومیسٹک لیول پر ہی کیوں نہ کر رہے ہوں دس پندرہ بیس پچاس اتنی مرگیاں رکھیں جتنی آسانی سے ہینڈل کر سکیں یہ دس پندرہ بیس مرگیاں بھی جب میں کہتا ہوں تو تب بھی بات لاکھوں میں جاتی ہے اگر آپ نے اچھی بریڈ رکھی ہوئی ہوں ایسی ایسی بریڈ ہے کہ سالانہ بیس لاکھ پچیس لاکھ رپیہ بھی تیس مرگیاں دے دیتی ہیں تیس مرگیاں رکھی ہو بیس تیس لاکھ رپیہ سالانہ آ جاتا ہے ایسی ایسی بریڈ ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں کوئی بھی سوال ہو تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہوتا ہے آپ وہاں سے نمبر لے کے مجھے کال کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد اکھا کریں بہت شکریہ دوستو بہت نربان